آخری بات پیان کر رہے ہیں امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دے دور دے اندر آبدا طالب علمی دے دور سی بلکل جوان پچیس سال دی عمر تے اس وقت جڑا جیسی بادشاہ اس بادشاہ دے دربار دے اندر ایک رحم آگیا روم دے بچوں رحم نے کیا کہ بادشاہ جی گلے ہے کہ میں بڑے بڑے علماء کو لو گیا عیسائیہ کو یہودیہ کو بڑے بڑے علماء کو لو گیا چاہتے میرے سوال لے کوئی وقت میں نہیں کر سکیا آخر میں تیرے دربار چاہیا کہ تُو مسلمان ہے اللہ تعالیٰ نے منن والا ہے اللہ تعالیٰ نے ذات کے بارے میرے چند سوالیں پورے کر دے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے بادشاہ نے کہا بھئی سادہ اسلام بڑا وسیع ہے سادہ اسلام نے چیز بڑی طاقت ہے اے دن اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا کیتے سوفیاء پیدا کیتے تُو اپنے سوال سادہ سامنے راکے سے جواب دے وانگے انشاءاللہ تیرے مایوس نہیں ہون دے وانگے انہیں کہا بڑے بڑے علماء کلو میں گیا یہودی حیسائی سارے کل گیا راب المنن والے ہارے کل گیا نہیں جواب ملیا آ کے تیرے کل آیا لے جواب میرے تُو حل کر دے کلمہ میں پڑھ کے مسلمان ہو جائے وانگا بادشاہ نے کہا جی اپنے سوال رکھ انہیں کہے سوال تیرے پہلا سوال اللہ تعالیٰ تُو پہلے کیری چیز سی اللہ تعالیٰ تُو پہلے کون سی اللہ تعالیٰ تُو پہلے کون ہے میرا پہلا سوال ہے دوسرے سوال کہ اللہ تعالیٰ دا روک کےڑے پاس ہے تیسرے سوال کہ اللہ تعالیٰ اسٹم کی کر رہے ہیں تیرے سوال میرے نے جواب دے دیو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے وانگا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جواب دینے آپ نے علماء ایک اٹھیکی تھے صوفیاء ایک اٹھیکی تھے فرمائے دیو جواب انہوں انہوں نے بڑا سمجھایا انہوں نے کتاباں وچوں قرآن پاک دے وچوں حدیث دے وچوں انہوں بڑا دلائل دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سوال کیتا کہ اللہ تُو پہلے کون سی اللہ تُو پہلے کنے ہو رہا ہے اللہ نے ہی ساری قینات رو پیدا کیتا اللہ نے ہی زمینہ سمان پیدا کیتے اللہ نے ہی ساری مخلوق رو پیدا کیتا کہ اللہ تُو پہلے کون ہو سکتا ہے کوئی نہیں اللہ تو پہلے انہیں کہا میں مطمئن نہیں ہوں منہ جواب چاہتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ہے انہیں کہا دوسرا تو سوال کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دا روکھ کے لئے پاس سے آئے روکھ بلا ہو وہ بندہ بیٹھ سکتا ہے جانتے انہوں دا طاقت ہوئے ساڈی اکل ساڈا زماغ ساڈی اکھ انہیں کہے کے ساتھ کائنات رو بیٹھ سکتے ہیں اسے کائنات مروں فانہ والے نہیں بیٹھ سکتے لہٰذا ترہ سوال بھی ٹھیک نہیں اہل حالہ سے نہیں ویگ سکتے ترہ تیسے سوال اللہ کی کر رہے ہیں اللہ نے تو کون فرما کے کہناتوں میں بنا چھڑیا اللہ نے کون کے عادل زمین عثمان بنا آئی اللہ تعالی کی کر رہے ہیں ایسی کی ویگ سکتے ہیں میں انہوں موتمن کرو کلمہ پڑھا گا اگر نہیں موتمن کر سکتے ہو پھر مان لاؤ کہ تُسی انہے انہے خدا تُسی انہے ہو کے خدا منن والے ہو تُسی انہوں پتا ہی کہ انہیں بھی خدا کی ہے اور جنہ مسلمانوں نے خود نہیں پتا کہ اللہ کی ہے اور میں نے کتا سنگے کی اللہ کی ہے لہذا میں بیٹھا میں جواب لے کے جانا ہے بادشاہ حیران دربار والے حیران سارے اہل اسلام حیران کہ آخر بندے نے موتمن کیتا جتا جائے بڑے حیران بھائی کل اسلام بھی آگئی ہے آج تنہ اسلام تے باج رہا ہے کیے جواب دیتا جائے بادشاہ نے کہا سنو کچھ دن دی محلتے تو سارے کو لے رہے سارے دلشاہ ہی مہمان بڑھ انشاءاللہ سنو امید ہے کہ تنہوں موتمن کر کے سی بیٹھ جانگی وہ کہتا چلو ٹھیک ہے میرے تھاٹ باٹن رب ہے لو تنہوں تانہ لے نظر لبے کے اے مسلمان ہیں اے مسلمان ہیں بادشاہ بڑا حیران بھی ایسا علاقی کیتا جائے نہ تنہوں مرا سکتے ہیں کیونکہ مرا گئے شریعت خلاف ہے تو مطمیدہ سے ان سارے علماء نہیں پہ کر سکتے کی کریے بڑے پرشاند دورو دورو علماء تشریف رہے اور اپنے نظریہ رکھے لے کرو انہوں نے آخر کیوں ہے ایک نکیہ پہ کوفہ دے اندر ایک تاجر ہے پچیس سال دی عمر ہے اور اپنے آپ دے علم رکھ دا ہے بڑی معارض رکھ دا ہے حکمت رکھ دا ہے اگر تسے اس نوجوان بلال ہونا مہینو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ مطمید کریں بادشاہ کرنے لگا اتھے بڑے بڑے صوفیاء آئے بڑے بڑے عالم آئے اور بڑی بڑی عمرہ دے آئے اور بڑے تجربہ کار آئے فلسفی آئے کوئی بھی نہیں مطمید کر سکیا کہ تاجر جی تجارہ کرنے والا نوجوانوں کی مطمید کرے گا انہوں نے کہا جتے اگر اتنا اٹھلان گیا تو پوچھلی لگا لو مہربانی کرو بلالو انہوں ٹھیک ہے جب بلاؤ آپ نے بلائیا گیا امام عاظم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ رہو آپ آئے کیوے کیا درمار لگی ہویا ہے کھپے پاسے جناب مطرم وہ راہے بیٹھا ہے رومی تے وقت کی ساری عوام علماء صوفیاء سارے کھڑے رہے اور سارے کہنے دنے کے اتیاسی اٹھے بڑے بڑے عالم نہیں مطمید کر سکے اے نیانہ کی مطمید کرے گا بادشاہ نے کہا کہ نوجوان آج اسلام نے بچا لے اگر بچا سکتا ہے وہ نے بڑے عدب نہ کیا کہ حضرت جی تسی پرشان نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بکشی انشاءاللہ میں انہوں مطمید کر کے اسلام سے خروق کرنگا میں اسلام نے اسے تو بکشاں گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے چل میں مناظرہ کارے دلال آپ کریم کہے تکیب یہ کیوں کچھ سیتے وہی رہے بڑی غرور اور تکبر دنال بیٹھا ہے غرور تکبر دنال بیٹھا ہے اور نظرہ ایسی طرح نظرہ ویکڑا ہے کہ انسانو حکیر سمجھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ لے ہے کہ میں ہاں دین والا تو ہے لین والا آپ نے فرمایا میں ہاں دین والا تو ہے لین والا یعنی تو ہے سوالی تو ہے منگتا تو کونی میرے کو لینے آئے اور میں علمت دینوں دینہ ہے پہلی کہتے ہیں کہ تقاضہ نہیں ہے کہ لین والا اتھے بیٹھے ہوئے اور دین والا تھلے کھڑا ہوئے لہذا تو تھلے یہاں مہینے اٹھے بیٹھ دیں ایسے گلکتی کے انہیں ہوش اڑ گئے کہتا نوجوانے کیسی گل گر چھٹی ہے خیر مجبور ہویا توٹیا تھلے یہاں کے کھڑا ہوگی آتھ بن کے آپ گئے بڑے آرام دینال اٹھے جا کے کسی سے بیٹھے اور بیٹھ کے فرمایا کہ ہون پہنچے تیرا کیسے سوال ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی انہیں کہا پہلا جواب پہلا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے کی ڈشائے اللہ دی ذات تو پہلے کیسی ایسے جواب دیں آپ نے پہلے قرآن دلائل دیتے کہندہ نہیں حدیث پہ پیش کیتے ہیں کہندہ نہیں اکل تو جواب دے اکل تو تاکہ میری اکل من جائے میں رب نہیں مندہ میں قرآن حدیث رو کی مندنگا لہذا میرے اکل ہی دلائل دے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چل پھر گنتی کر یعنی گنتی ہے نا آداد اگن ایک دو تیرے چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤ دس نا کیا آپ نے فرمایا روکے جا ایک عام روٹین ہے کھولے جاندے نا تو ایک دو پہلے بول میں ایک دو پہلے کیڑا حرصہ ہے اوکے لالہ ایک دو پہلے کیڑا حرصہ ہو سکتا ہے ایک دو پہلے کوئی حرصہ نہیں آپ نے فرمایا نہیں ہے کہندہ کوئی نہیں آپ نے فرمایا اگر تا آداد دیکھے جانے ایک دو پہلے کوئی نہیں ہے پھر مانے لائے ایک دو پہلے بھی کوئی نہیں ہے ایک دو پہلے تو کوئی انصہ ثابت کر دے میں خدا ثابت کر دے مانگا اوکے اللہ چلو ٹھیک ہے میں مانے لے ایک ادھا سوال سی میرے دو جھے سوال اللہ اپنے پتہ لگے گا آپ نے فرما بول کہندہ میرے دو جھے سوال ہے کہ اللہ نہ روپ کر دے پاس ہی آپ نے قرآن پیش کی تا حدیثہ پیش کی تیا کہندہ نا نا ہوئی اللہ آگئی میں نے اقلی دلیل چاہی دیئے میں نہیں مندہ قرآن حدیث نوں آپ نے فرما ٹھیک ہے آپ نے ایک شما لئی مومبتی لئی بڑی ساری ایک بلند جگہ تے رکھی اور رکھ کے فرمایا کہ ایسا مومبتی تھی جنہی شما دی روشنی ہے وہ تو بکھا کر دے پاس ہی انہیں کہ ایک پاس صدر نہیں بلکہ چاروں پاس سے ہے فرمایا اے مثال دے رہے ہیں نکلِ کفر کفر نہ باشد اے صرف رابدی ذات نے تلوکلی دلیل دے رہے ہیں یہ ایک کم مومبتی تھی کوئی صاحب نہیں لاسکتا کہ کڑھ پاس سے ہے میں مندہ خدا بھی ہر پاس سے خدا نہ بھی کوئی روک نہیں وہ ہر پاس سے ہے اپنی ذات مطابق خدا دے مطابق ہر جگہ تے موجود ہے کہنے لگا چلو کوئی گل نہیں ہے یہ بھی جواب تلا ٹھیک ہے لیکن تیسے سوال آ اوہ جواب تُو دے جاتے پھر میں مندہ گا کہ تُو واقعی میں مطمئن کر گیا پچھے گڑا کہنے گا میرا سوال ہے اللہ اس وقت کی کر رہے ہیں کیونکہ میں توڑے قرآنیں پڑھے آئے کہ اللہ تعالی نے کہنات رو بنایا زمین بنایا اسمان بنایا ہر چیز اللہ تعالی نے بنایا توڑا قرآن کہنے دا ہے میں پچھا چاہ رہا رب اسم کی کر رہا ہے جواب دے جا میں مسلمان ہو جا مرگا آپ ایک منہ خموش ہو گئے خموش ہی تو بات آپ نے فرمایا تُو قرآن تے حدیث ہوں تا منہ نہیں تیسے اکلی دلیلی دیڑی پیڑی ہے تیسے لیادوں برداشت سے کر لیں اوہ کہتا ٹھیک ہے بول آپ نے فرمایا میرا رب میرا رب پہلے ایک کر رہا سی پہلے ایک کم کر رہا سی کہ جیدہ میں آیا میں آیا اور آ کے تیرے سامنے مناظرہ کیتا میرا رب ایک کر رہا سی کہ تیرے کرسی تو اٹھا کے تھلے کھڑا کیتا میرا رب ایک کر رہا سی اور دوسرا کہا میرا رب کی کر رہا ہے کہ ایک پچیس سالہ نوجوان دے سامنے اٹھے وڈے راہ بنو اٹھے وڈے علموالینو دارشوارنو ہرا کے مسلمان دی مسلمان ہون دی ایک دعوت پیش کر رہا ہے مسلمان ہو جا اور ساڑے امان دی بولت نصیب کر دے انہیں فورا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا پورے درمان اللہ حقوق دی صدامہ بلند ہو گیا آئے اوہ امام ہے جنہ دے اسی مقلد ہے جنہ دے اسی الحمدللہ امام دے پیشواہ بنے اس امام دے پیشواہ دے اسی مقلد ہے اور انہیں شریعت مطابق اسی فیصد کائنات دیندر اسی فیصد اور لوگ نے جنہوں اپنے امام مندے دے ایک اور فلسفی آیا کہہ لگا خدا ہے آپ نے فرمایا بلکل ہے کہہ لگا میں انہوں مناظرہ کرو میں انہوں اکلی دل دی اندے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے ایک کائنات نے خدا نے نہیں بنائی بلکہ ہر چیز اپنے آپ بھی بنی ہوئی ہے ملہی دین سی آپ نے فرمایا مناظرہ ہے جنہی کرنا مناظرہ کرنا ہے دو دن تو بعد آج یہ تکال دن دے دے اگلے دن انشاءاللہ مناظرہ کرانگے فلا چاوک ہوئے گا فلا لوگ ہوئے گا فلا جگہ تھی اب مناظرہ کرانگے اور فلا ٹائم ہوئے گا کہہ لگا ٹھیک ہے جدو دو دن گزرے گا تیسرا دن شروع ہو گیا تیسرا دن اور ہی لوگوں ہی بندے اور ہی جناب اور راہ ملحد وہ تھی آگیا آکے بیٹھا ہے کہ امام آئے گا امام آئے گا کردے کردے دو گھنٹے گزر گئے امام کوئی نہ آیا پھر تیسرا گھنٹا شروع ہو گیا امام کوئی نہ آیا کافی وقت گزرنا شروع ہو گیا امام کوئی نہ آیا آگے کہنے لگا اوہ مسلمان لو ایک کڑا بڑا امام ہے جب ٹیم دی پبندی نہ کر سکے مناظرہ واسطے ٹیم دے کے یہ آلیتہ کے لیے آیا لہٰذا تو سے جھٹھے میں سچا کوئی خدا نہیں کوئی رہنرحبہ نہیں کوئی محمد نہیں کوئی قرآن نہیں کچھ بھی نہیں اے سارا کچھ اپنے آپ بھی بڑیا ہے انہیں بڑیاں گلہ سنا یہ مسلمان پرشان ہو گئے کہ ادھا سے کی کریے کی جواب دیئے اتنے بے ساڑا امام بھی آگیا امام آیا امام قریب ہویا کہ انہیں کہا بجناب بھائی آگے چلو مناظرہ کریے وہ کہندہ ہے ملحد کہ نانا وہ مناظرہ نہیں ہو سکتا تو ٹیم دے نہیں آیا اتنا گھنٹے تو لیٹ ہو گیا ہے لہٰذا تو ہر گیا میں جیت گیا آپ نے پہلے پہلے پوچھنے سے میں لیٹ کیوں ہویا پہلے میری حقیقت نے جان میرے کو بجو ہاتھیں پوچھ میں لیٹ کیوں ہویا انہیں کیا بول آپ نے فرمایا میں آ رہا سی رستے میں دریاء آ گیا دریاء پار کرنا سی کی وے کیا کشتی کوئی نہیں بڑا پرشان میں اللہ تعالیٰ دی بار کے دعا کیتی مالک کوئی مہربانی کر اچھا چالک میرے سہرچ خیال آنا اگر پہ کہ اللہ مہربانی کرے گا کرے گا کی وے کیا پھر ایک درخت وہ اپنے آپ پہ کٹیا کٹ کے اور یہاں پھٹے بنے پھٹے بن کے پھر وہ کشتی بنے کشتی بن کے میں سوار ہویا سوار ہو کے کشتی نے بغیر کسے سہارا بغیر کسے ملا تو میری تیرے کو پہنچایا وہ ملحد کرنا کہا واہ جی واہ ایک لیٹ آیا اور دوسرے تو گلہ کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں قدی ایمی ہویا کہ کشتی اپنے آپ بانے جائے قدی ہویا کہ درخت اپنے آپ کٹ جائے آپ نے فرمایے مناظرہ بات چکرانگے پہلے مانے لائے کہ کشتی اپنے آپ نہیں بان سکتی درخت اپنے آپ نہیں کٹ سکتا اور کشتی ملا تو بغیر نہیں چل سکتی پھر ایک کہنا دوں تو کوئی چلا رہے ہیں جیلا چلا رہے ہو ہی میرا خدا ہے جیلا چلا رہے ہو ہی میرا آب ہے اللہ اکبر آپ نے اور ساڑے تک دین ایسلام پہنچا ہے اللہ اکبر آپ نے کروڑا رحمتہ دانو ظلم فرمائے اور ساہنو صحیح معنیہ دے اندر زندگی بسر کریں